اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے قربانی کے اچھے والے گھوٹ آگے ہیں بکرے آگے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں یہ ابھی ابھی جس تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر میں آئے ہیں تو یہ جو ہے میرا بھائی صاحب بھائی صاحب ہلو کر دو ہلو یہ میرا بھائی لے کے آیا ہے اور یہ ہم ان کو کھانا وگیرہ دے رہے ہیں اور یہ بکرہ ہے نا یہ جو ہے یہ ان دونوں کو آگے سے مارنے لگا ہوا تھا تو ابھی ان کو الگ الگ کر کے تو رکھا ہے وہ دیکھیں وہ بکرے کی کیسے آئیس چمک رہی ہیں روشنی میں ان کو ہم نے یہ بھی ڈالا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ابھی بھائی لے کے ہے جنتر جنتر اس کو کہتے ہیں وہ ڈالا ہے اور اس کے علاوہ یہ ان کا یہ اس میں تھا جو یہ جو بھی کھاتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا تو بھی شاید نہیں کچھ بھی تھا وہ بھی انہوں نے کھا لیا اور یہ ابھی بھی کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں ان کی بھوکی ہتم نہیں ہو رہی اور پتا نہیں کب کے بھوکے ہیں اس کی تھوڑی مجھے لگ رہا ہے بیلی میں جگہ ہے اس کی بیلی فول ہو گیا اور اس کی تو ماشاءاللہ کافی فول ہو گیا اور یہ صحیح مزے والا جو اٹھتا ہے نا گوٹ یہ وہ ہے بس مجھے ڈال لگ رہا ہے یہ کہیں ٹکرے نہ مار دے اوپر دیکھو اوپر دیکھو میرے ہاتھ کو نہ کھانا شروع کرنا اوپر دیکھو اور ان کی لائٹ میں آئیس دیکھیں بلو بلو لگ رہی ہیں اور یہ ان کی جو آئیس ہیں یہ بلو بلو لگ رہی ہیں لیکن ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ میرے گوٹ بہت پیارے لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قربانی قبول و منظور کریں جو جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق جیسے بھی جس کی بھی قربانی کہا رہے ہیں تو قربانی قبول و منظور کریں اور ہمیں ہمارے پیگمبر کے نقشوں قدم پہ بھی چلائیں تو بس قربانی قبول کریں اور منظور کریں اور یہ میرے بچوں کا احمد ہے وہ بھی کھیل رہا تھا بھی ان کو کھیل کے کھلا کے پلا کے پھر وہ گھر چلا گیا ہے اور ماشاءاللہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ جو سنت حضرت ابراہیم کی سنت ہے اس کو پورا کرنے کے لئے قربان ہوں گے اور یہ بھی کوئی کوئی ہوتا ہے کہ ان کو قربان کریں گے اور یہ سیدھا جنت میں جائیں گے اور یہ جو ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمارے گھروں میں یہ بھی بھولا جاتا ہے بکرا تب تک چل نہیں رہا جب تک پریزر سے ہتھم نہیں ہوتا اور گائز یہ دیکھیں میرے ایک بکرے کو بوک لگیئے تھی اس نے کھانا شروع کیا اور ساتھ ہی دوسرے بکروں کو بھی آگیا وہ کھار ہے تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ابھی کہ ان دونوں نے اچھا ہاتھ سارا جکے کھا لی ہے یہ بھولا پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ جو پودے لگے ہوئے تھے یہ گھر تھا پہ میرے پیس پاس ہی آتا جا رہا ہے مجھے ڈڑ لگتا ہے اور وہ اس نے کھا لیا ہے تھوڑا سا بس اس میں رہ گیا ہوئے تو اب وہ بس سونگ رہے کس میں کیا چیز کھانے والی ہے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ قبول و منظور کرے اور سب کی قربانی جو جو کہہ رہے ہیں وہ قبول و منظور کرے اور یہ گھوٹ میرے پاس ہی آتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے یہ آتا جا رہا ہے بھے ادھر دیکھو پارا بھے اتنا شونہ بھے ہے یہ اتنا شونہ ہے اتنا شونہ ہے ادھر دیکھو بیبی ادھر دیکھو کتنی پالی آئیس لگ رہی ہے اس کی روشنی میں اس کے کان کتنے پالے ہیں ماشاءاللہ بڑا پارا ہے اور یہ بھلا جو ہے نا یہ بھلا ان کے ساتھ اتنی لڑائی کا رہا تھا گے اور یہ اس کو تھگ گیا حرام سے بیٹھ گیا ہے تو ابھی ہمارے گھوٹ کریں گے اپنا کام کھائیں گے پییں گے اور کل جو ہے ایک یا دو زبا تو ہو ہی جائے گا تو باقی شکر اللہ کا الحمدللہ لوگ دیکھئے گا اور بتائیے گا کیسا بنا تو گائز میں آج اپنے برڈ کی اپنے پریندوں کی ویڈیو نہیں بنا سکی تو میں نے کہا آج میرے آج کل کربانی میں بیزی ہیں تو میں اپنے گوٹ کی جو ہے نا اسی کا ویلوگ بنا لیتی ہوں اور وہی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو گائز یہ دیکھیں میرے پیارے پیارے گوٹ اور گائز جس جس کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازم کر دیں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں اور پلیس جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ اس دوبارہ سے سبسکرائب نہیں کریں تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا ہیار رکھئے تو اللہ حافظ